اسلام علیکم بیورز میں پیفیسر مجیب آپ سے مخاتم ہوں آج کے نشلس میں آپ سے فالج کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا انگریزی زبان میں یا میڈیکل قصط میں فالج کو سٹروک کہتے ہیں اس کو سیرو بیسکر ایکسڈینٹ یا سی وی اے بھی کہتے ہیں فالج دماغ کی بیماری ہوتی ہے جس میں دماغ کی کوئی ایک شریان جان تو بند ہو جاتی ہے یا پھر وہ دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے شریان کے پھٹنے کو ہم برین ہیمریج بھی کہتے ہیں اگر ہم سو مریض فالج کے لے لیں تو تقریباً ستر سے پچھتر فیصد مریض ایسی ہوتے ہیں جن کی شریان اب بند ہوتی ہے اور تقریباً پچیس سے تیس فیصدوں کے ایسی ہوتے ہیں جن کی شریان پھٹتی ہے یہ فالج عام تو دون لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جن کو یا بلیٹ پیشن کی بیماری ہوتی ہے یا شوبر کی بیماری ہوتی ہے یا کچھ وہ ایسی عدویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں جسے خون بتا کرنے والی دبائیاں لوگ لیتے ہیں جس کی ویسے انسان کی شریانیں بند بھی ہو سکتے ہیں اور شریانیں پھٹ بھی سکتے ہیں پھر کئی دفعہ کچھ جوان لوگوں میں بھی فالج دیکھا جاتا ہے جن کی عمر چالیس سال سے کم ہوتی ہے ان میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ان میں معروسی طور پہ کونجینیٹل طور پہ اپنی فیملی کی وجہ سے کچھ کون کے گھڑپن کی وجہ سے ان کو فالج اس عمر میں ہو جاتا ہے فالج کے مریض عام طور پہ کسی ایک طرف کی کمزوری کے ساتھ عمومت پریزنٹ کرتے ہیں آپ یوں سمجھ لے کہ جیسے کسی انسان کو دل کا دورہ پڑھتا ہے اور دورہ پڑھنے سے پہلے مریض چھیک ہوتا ہے اور چانوں اس کو سینے میں درد ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو تکلیف ہوتی ہے اور بیوش بھی ہو سکتا ہے تو فالج میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ نو ملت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے شاید بڑھ پیشن کی دوائی کھاتا ہوگا شوگر کے دوائی کھاتا ہوگا یا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں سے کوئی اس کو بیماری ہے کے نہیں اور اچانک ایک دن اس کو سر میں درد ہوگا یا درد ہونے کے علاوہ یا درد کے بغیر بھی اس کو جسم کے کوئی ایک حصہ اس کا بازو یا اس کی داں یا ایک سائیڈ اس کی جو ہے وہ کنزور ہو سکتی ہے اس کے اندر فوری طور پر قریبی ترین ہاسپٹل میں لے کے جانا چاہیے تاکہ اس کا سیٹی سکین دماغ کا کیا جائے جب خون کی شریعان بند ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے ہسپال میں شالمار ہاسپٹل میں ایک ایسا ٹھیکہ لگاتے ہیں جو کہ افورڈبل انجیکشن ہے اس کو فورڈ کیا جا سکتا ہے وہ مہنگا تو ہے لیکن مجورٹی پیشنس کو غلط بھی جاتا ہے تو اس کے اندر ہم خون کی شریعان کو کھولے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک نیا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان میں کچھ سالوں سے پریکٹس کیا جارہا ہے بارک ممالک متحد پچھلے پچھے ستیس سالوں سے یہ طریقہ علاج موجود ہے لیکن پچھے ستائیس کرنا چاہیے لیکن پاکستان میں پچھلے چند سالوں سے یہ طریقہ علاج موجود ہے برین ہیمریش کے لیے نیرو سیجن ضرور دیکھتا ہے مریض کو لیکن مجورٹی مریض میں ہمیں آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ دماغ میں جو خون کی شریعان پڑھتی ہے وہ آہستہ ایسا خود سے بند ہو جاتی ہے فالش کے مریض کے لیے ضروری ہے کہ اس کا برین پیشن اچھا کنٹرول ہونا چاہیے اس کی شوگر ٹری کنٹرول ہونا چاہیے اس کے فالش کے بعد اس کی جو بنیادی ضروری آتیں زندہ رہنے کے لیے اچھی فیزیو تیریپی کے ساتھ مریض کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو مرض ہے یہ مہینوں چلنے والا مرض ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کی جو توقعات رکھی جاتی ہیں کہ مریض اگلے دن بیٹھ جائے گا یا ایک ہفتے بعد پر چلنے شروع کر دے گا تو سنٹائمچ احسان نہیں بھی ہوتا سو آپ لوگوں سے یہ مرین درخواست ہوگی کہ جب کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی شخص چانک بے ہوش ہو جائے تاکہ اس کو ایک نیرولنجس دیکھیں اور فوری طور پہ سیٹی سکین کریں اور آنگے ٹریٹمنٹ اس کو لے کے چلیں آپ کا بہت شکریہ سلام علیکم